السلام علیکم بیلکم ٹو مائی ویلوگ امید ہے آپ سب لوگ خیر خریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں ابھی بھی اٹھا ہوں اور الحمدللہ فجر کی نماز زیادہ کی ہے اب میں نے سوچا کہ میں نے اور سمیر بھائی نے ایک پلان بنایا تھا کہ ہم صبح صبح فجر کے بعد جائیں گے اور جا کے تھوڑا سار ڈرائیونگ پر اپنا ہاتھ سے دائیں گے کیونکہ آٹومیٹک گاڑی تو مجھے ویسے چلانے آتی ہے لیکن مینویل میں مجھے تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ مینویل میں نے کبھی اپنی چلائی نہیں تو انشاءاللہ ہم اپنا مینویل پر بھی اپنا ہاتھ سے دیکھ کریں گے تو ابھی میں نے اور سمیر بھائی نے نکلنے اور انشاءاللہ آپ کو بھی ساتھ ساتھ دکھائیں گے ابھی میں سے جاتا ہوں دیکھتا ہوں کہ بھائی کیا کر رہے ہیں اور پھر ہم انشاءاللہ نکلیں گے آج ہے میرے صاحب میں نے دیکھا بھی بھی سمیر بھائی بھائیٹ بھی اٹھ کے لئے اپنی کٹنگ کروانے شروعوں میں اور مجھے لارا لگا رہے ہیں ہم نے نکلنے ہیں آئیں درہ سمیر بھائی کے پاس چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں بھائی کیا سسٹم میں کیا کر رہے ہیں جی سمیر بھائی کیا حال ہے کٹنگ کروا رہے ہیں واہ یار آپ نے تو مجھے لارا لگایا اور وہ خود بیٹھ کے کٹنگ کروانے لگ گئے ہیں یار کیا بات کیا بات سونا بھائی خیریت سے یہ ہمارے سونے بھائی ہیں جی ان کا نام تو ملے نہیں پتا لیکن ہم پیار چند کو سونا کہتے ہیں یہ ماشاءاللہ کافی دن کے بعد آ جائے ہیں تو میرے بھی باز بشاہ الخادشت کافی بڑا ہوا ہے انشاءاللہ اپنی بھی تھوڑی اجامت کرواتے ہیں کٹنگ کرواتے ہیں تو پھر انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں میر بھائی کا جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیئر کٹ اب آگئے میری باری اب انشاءاللہ آپ کو بھائی بھی اٹھے گا کچھت کروائیں گے آپ کو ساتھ سے دکھاتے ہیں یہ جو اوپر جو ہے نا جی یہ گھومی ٹھول بن جاتا ہے جو ماز کفیلہ کیا کہا رہا بھائی تو تمہیں اپنی بناس دیتا ہوں بھائی اللہ نے کندیا کنگ چٹنگ ساری ڈان ہو چکی ہے اور خچت بھی ہو گیا ہے اب باری ہے عبد الرحمن بھائی کی عبد الرحمن بھائی بیٹھ گئے ہیں اور ابھی کٹنگ شروع ہونے لگی ہے تو سونا بھائی اس کی جو ہے نا آپ نے سپیشل والی کٹنگ کرنی ہے ٹھیک ہے نا جی اور اس پیشل کٹنگ کا نام ہے باندر کاٹ ٹھیک ہے نا جی کون چی سوریڈڈ سوریڈڈڈڈڈڈڈ کون چی کٹ ٹھیک ہے جی سمجھا گی جی آپ کو یہ وہ بہت کی کٹنگ یہ کہہ رہا ہے جی تو گائز الحمدللہ میں فریش ہو چکا تھا آہ کٹھی ایڈنگ کروا کے ذرا نہا لیا اور میں نے کپڑے وغیرہ بھی پہن لیا تو اب جو ہے انشاءاللہ نکلتے ہیں اور درائیبنگ کا تھوڑا سا ایکسپیرنس لیتے ہیں جی اب در امان آیا یہ لگی آجا بھی اندر میں اور اب در امان نکلیں گے کیونکہ سمیر بھائی کا تھوڑا سا مود آف ہے تو وہ ذرا اسے میں بھی ہے میں نے کپڑے وغیرہ دیتے ہیں ہم نکلتے ہیں اگر وہ آگے دو ٹھیک ہے نہیں تو ہم نکل جائیں گے پھر چلو 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 جی جی گائز میں اور عبد الرحمن بھائی آئے میں ہیں اور سمیر بھائی کو ہم گھری چھوڑا ہے کیونکہ پلان تو ہمارا تھا سمیر بھائی کے ذاتھ آنے کا لیکن میں اور عبد الرحمن جو ہے نا وہ خود نہیں نکلے ہیں کیونکہ سمیر بھائی جو ہے وہ بھی تھوڑا ساتھ ان کا موڈ خراب تھا میں نے کا کہا کہ اب ہمیوں خود ہی ہو کے آجاتے ہیں پھر واپس ہی آکے سمیر بھائی کو ملے گے ہاں جب درمان اوکے ہے لو تم پھر یہ ویڈیو بناو اس طریقے سے پکڑ لو ٹھیک ہے ابھی نکلتے ہیں بھائی کام سکھی آپ نے گاڑی سکھنی کیا یا تیرا بھائی بیسی بہت بڑا مالندلیا ٹرائیور ہے خالی روڑا صبح سے بنا جی بھائی تو ہم آ چکے ہیں فانیلی واپس اور میں رب ترمان نے دونوں نے بڑے مزے کی ہیں بڑی انجوائیمنٹ کی ہے جی بڑے اچھے سے ہم نے درائیوش آئیو کر کے فل ہم نے مزہ کر کے واپس آگے ہیں سمیر بھائی کی کال آگی مجھے ابھی راستے میں مہارے تھے واپس تو بھائی نے کہا یار تم کدھر چلے گئے بڑے غصے میں تھے بھائی ان کیوں نے انہیں بگایا اور بتایا جو ہے وہ کو نکل گئے تھے تو ابھی ہم واپس آگے ہیں اب جا کے دیکھتے ہیں سمیر بھائی کی ریاکشن دیا ہے اب لگتا ہے بھائی فل تپے ہوں گے اب درمان تیار ہو جائے تجھے ہی پڑھنی ہے اور مجھے ہی پڑھنی ہے اب نکلتے ہیں اندر اور انشاءاللہ سمیر بھائی کا جا کے جو ہے نا آپ کو ریاکشن دکھاتے ہیں چلو جی موبیل اٹھا لے سارے چلو جی ای Friend جی تو ابھی میں اور عبد الرحمن اور سمیر بھائی آ چکے ہیں سمیر بھائی انہیں تو کھانا کھالیا تھا ناشتہ کر لیا تھا لیکن میں اور عبد الرحمن رہے گئے تو ہم نے سوچا آج جو ہے وہ باہر سے نانچنے لیتے ہیں تو اس میں اب در امان چلا گیا ہے تو میں بھی چلتا ہوں اب در امان کے ساتھ اور نانچنے لے کے آتے ہیں اب در امان آگے پہنچ گیا ہے ہاں جی لے آئے ہو مستان ملے گل کسی ہے چیگے آپ کے اندر ایسے آئے ہیں ملے چیگے مستان ملے گل کسی آپ چیگے جی کیا لگو آیا ہے نانچنے ایسے نان بڑے ہیں صفحہ ہاں جی تو بھائی توfta ہمارے نانچنے لگنے اب در امان اور میں بہت پہلے یہاں سے کھائے تھے بکہ ادر کا ٹیسٹ جو زائی کا بہت مزی کا ہوتا ہے آج کافی ٹائم کے بعد جو ہے موپا ملے ہو گیا ہو گیا چلیں جی ہمارے نان چلے بڑی جلدی لگ گیا آج تو پہلے تو وہ لیٹ ہو جاتا ہے یہاں پہ لیکن ابھی میں لگتا ہے ٹائم تو ہے وہ تھوڑا سا جلدی کیا تھا اس لیے میں یہ جلدی مل گئے ہیں نہیں تو یہ بڑا ٹائم لگ جانے تھا اوکے ہو گیا جی ہاں چلیں جی چلیں جی کس سائیڈ سے موبائل پکڑے ہیں کس سائیڈ سے یہ نیچے سے گائز میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں جس جہاں سے بھی ہم یہ نان چلے لے کر آئے ہیں یہ بہت ہی فیمس جگہ سرگوڈا کی بہت ہی مزی کے ان کے جو ہے وہ نان چلے ہوتے ہیں چلے سپیشلی بہت مزی کے ہوتے ہیں اور پائے بھی ان کے بس بہت اچھے ہوتے ہیں تو وہ بھائی میں سے جانتے بھی تھے کیونکہ میں پہلے کافی دفعہ ان کے پاس جو ہے وہ آ کے کھا بھی چکا ہوں تو ابھی انشاءاللہ لے لیے ہیں عبدالرمانو میں نے نان چلے ابھی چلتے ہیں انشاءاللہ گھر جا کے ناشتہ کرتے ہیں پھر چونکہ شاپ پہ جانا ہے کیونکہ دیر ہو رہی ہے پھر آپ کو دکھاتے ہیں آج ہے جو بھائی ناشتہ سہستہ جو الحمدللہ کر لیا تھا اب جانا ہے شاپ پہ شنیر بھائی عبدالرمانو اور میں جو تیار ہو سکے ہیں اب جائیں گے انشاءاللہ شاپ پہ شاپ پہ جا کے آپ سے ملاقات ہوتی ہے جی تو بھائی الحمدللہ میں پہنچوں کو خیر خرید سے دکان پہ اور ابھی ٹائم ہو سکا ہے دس اب میں جو ہے وہ اپنا سارا کام کی ترتیب انشاءاللہ سیدھی کروں گا اب اور ساتھ میں لڑکوں کو کام بھی دے دیں گے کیونکہ ہم نے جانا ہے اس کے بعد ایک بہت ضروری کام جانا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا بعد میں ابھی میں جاتا ہوں اور لڑکوں کو سب کو جو ہے وہ ایک دفعہ فری کر کے پھر آپ کے باس باپس آتا ہوں جی تو بھائی آئے جب صبح صبح شاپ پہ آئے انہوں کو اتنی شدید گرمی تھی اور بڑی تیز دوب نکل ہوئی تھی لیکن ابھی الحمدللہ موسم بہت مزے کا ہو چکے اور صحیح جو ہے آندھی چل رہی ہے اور فل جو ہے وہ تھنڈی ہوا چل رہی ہے یقیناً کسی نے کسی جگہ پہ باریش ہو رہی ہے کیونکہ جب تھنڈی ہوا آتی تو اس کا مطلب کہیں پہ باریش ہو رہی ہے اللہ کریں یہاں پہ بھی باریش ہو جائے اور موسم جو ہے وہ بہت مزے کا ہو جائے گا ابھی جو ہے میں کام سے فری بھی ہو چکا ہوں میں نے جانا ہے ڈاکٹر کے پاس اپنے سکن اور ہیڈ کا چیکپ کروانے تو میں انشاءاللہ بھی نکلتا ہوں اور ڈاکٹر پاس جا کے پھر آتا ہوں جی بھائی تو میں ابھی نکلنے لگا ہوں ڈاکٹر کے پاس کیونکہ ٹائم بہت کم رہ گیا ہے اور باہر جو ہے وہ دھوپ تو بھائی آ چکی ہے اور سارا موسم جو ہے وہ جو تھنڈا بنا ہوا تھا اب گرمی میں تبدیل ہو گیا لیکن کوئی بات نہیں موسم تو تھنڈا گرم آتا جائے گا کیونکہ بھائی یہ موسم ہی آسا ہے تو اب نکلتے ہیں اور پھر آپ کو لکھاتے ہیں آدھے جلو جی بسم اللہ پڑھ کے جناب کلمہ خلوے پڑھ کے بیگ میں پیچھے چل سہی سہی چلائیں ذرا چل آجا ابھی کیا نمبر چل رہا ہے ایک پیشنٹ ہے آپ سے ہو سکتا ہے کیا فی چل رہی ہے ان کے حضر صور پہ ہے ٹھیک ہے برادے ایک پچھے کیا نام حسیب کیا آف ٹائمیں گے ان کی صبح نوہ سرادہ شکر ہے ڈاکٹر جو ہے وہ بھی بیٹھے نہیں تھی کیونکہ ٹائم جو ہے وہ بہت زیادہ اوٹ ہو چکا تھا ابھی جو ہے میرا آخری نمبر ہے ایک پہلے پیشنٹ چیک کر وہا رہا ہے اب وہ آئے گا باہت تو پھر میری باری ہے اب جاتے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ دیکھتے ہیں کیا بات ہوتی ہے اور ڈاکٹر سے سارا ایک تو کوسنا ہے کہ بیسیک وجہ کیا ہے کہ ہمارے فال کیوں اتنا زیادہ ہو رہا ہے اور پھر جو پھر ڈاکٹر بتائے گا انشاءاللہ اس طریقے سے آپ کو بھی انشاءاللہ میں ویڈیو میں پروپ پر گائیڈ کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی بیسیک وجہ کیا ہے مجھے تھوڑی سی ضرورت پڑ گئی یہ پیسوں بھی کیونکہ جب میڈیسن لیا تو پیسے تھوڑی سے کم پڑ گئے تھے ایک میڈیسن رہ گئی اس کے لئے مجھے ٹرانزیکشن کرنی پڑے گی اور پیسے نکلوانے پڑیں گے ہیلو بچوں کیا کر رہے ہو بینک آئے ہو پیسے نکلوانے آئے ہو بچے مجھے دیکھ رہے تھے نیچے سے میں نے کہا تھوڑا سب بچوں سے مزاگ کر لیا جے چلو بھئی چلو جی تو جی تو گائز میں الحمدلللہ آ چکا ہوں شاپ پر واپس ڈاکٹر صاحب کو چیک کروا لیا تھا ساری باتچیت ہو گئی تھی اب میں اپنی میڈیسن لے کے جو ہے واپس شاپ پہ آگئے ہوں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مین ریزن کیا تھی میں نے سارا اپنا ایشو بتایا جو مجھے ایشو تھا میرے جو ہیر فال ہو رہا تھا تھوڑا سکن کا پرابلم تھا تو میں نے سارا چیز ساری ہول سنیریو ان کو بتایا کہ بھائی یہ یہ ایشو ہے تو انہوں نے مجھے جو ہے بہت اچھے سے گائیٹ کیا انہوں نے مین وجہ بھی بتائی کیونکہ جو یہ ہیر فال ہوتی ہے ایسے نہیں ہو جاتی اس کے پیچھے ضرور کوئی انہوں کی ریزن ہوتی ہے ہاں اس کے پیچھے دو یہ تین ریزن ہو سکتی ہیں ایک تو آپ کے جو ہے یہ جو یہاں سے آپ کے ہیر جو فال ہوتا ہے آپ کا یہ جو آپ کی یہ لائن ہوتی ہے اس کا خالی ہونا آپ کے ایک خاندانی ایشو بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اکثر جب کسی کے فادر کے یا کسی کے دادا کے بال یہاں سے گرتے ہیں تو یہ فیملی ایشو کی وجہ سے پھر آگے بچوں میں بھی یہ ایشو ہو جاتا ہے کہ ان کے بھی جو ہے یہاں سے بال جو ہے وہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں دوسرا مین پرابلم اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ سٹرس لیتے ہیں کیونکہ اگر آپ کو بھی بال بہت زیادہ گر رہے ہیں تو دیفنیٹلی آپ کو کہیں نہ کیا آپ نے بہت زیادہ سٹرس لیے جس کی وجہ سے آپ کے بال بہت زیادہ گر رہے ہیں اور اس کے بعد تیسری وجہ آپ کی اچھی اور پروپر ڈائٹ نہ ہونا یہ تین بیسکس وجہ ہیں اگر آپ اپنی اچھی ڈائٹ رکھتے ہیں اور اپنا جو ہے وہ ٹینشن کم سے کم لیتے ہیں تو بہت حد تک چانچ ہوتا ہے کہ آپ کے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں اور کوئی بھی ایسے جو ہے آپ اس پہ کوئی بھی ٹوٹکیں یا نسکے نہ لگائیں ان سے گریز کریں آپ اچھے سے جو ہے وہ سکن کے ڈاکٹر کو دکھائیں تاکہ وہ آپ کو اچھا مشورہ دے ٹھیک ہے جی تو الحمدللہ میں تو بڑا سیٹسوئے ہوں اپنے اپنے ڈاکٹر سے تو انہوں نے یہ ساری چیزیں بتائیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ میں اپنی جو ہے وہ ڈائٹ کا بھی خیال رکھوں گا اور ساتھ میں جو ہے وہ ٹینشن فری رہنا ہے کیونکہ بھائی ابھی تو بال بڑے ضروری ہے کیونکہ مجھے اپنے بالوں سے بڑا پیار ہے تو میں نہیں چاہتا کہ بھائی ٹائم سے پہلے میں گنجا ہو جاؤں تو یہ تھا جی آج کا سارا ولوگ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا ولوگ پسند آیا ہوگا اگر نہ بھی پسند آیا تو بھائی کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ ایک دن آئے گا آپ کو ضرور میرا ولوگ پسند آئے گا تو بھائی یہاں پہ ولوگ کا کرتا ہوں اگر آپ نے میرے سے کوئی بھی سوال پوچھنا ہے سکن کے ریلیٹڈ اور یہاں ہیڈ فال کے ریلیٹڈ جو میں آپ کو باتیں نہیں بتا سکا اگر آپ بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو کومیٹ کر کے ضرور پوچھ سکتے ہیں تو ابھی دیں مجھے ازادت ملتے ہیں نیکس لوگ میں اللہ حافظ